جی بالکل میں حیدہ ترمان ہوتی اس وقت ریلویس سٹیشن گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے قائد امیران خان کا جلسہ تیرہ مئی بلو جمعہ ہونے کو ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف زل مردان کے زلی رہنماؤں نے سینے صبح وزی محمد عطیب خان کی قیادت میں تیاریہ شروع کر دی ہے اور آخری مراحل میں تیاریہ اس وقت شہر برگو پاکستان تحریک انصاف کے جنگ اور بین انصاف سے سجا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ترجمان ایم پی اے زہر شاہ تورو دیگر انصافی اسمبلی ابتحار مشوانی عبدالسلام تپیل انجم ملک شوقت اور جو خواتین سابق انصافی 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 تورو وہ بھی اس وقت سرگرم ہے جو زلی تو یہاں پہ جو زلی قائدین ہیں ان کی سرباہی میں بھی مختلف کمیڈیا تشکیل دی گئی ہے ہم آپ کو کیمرے کی آگ سے دکھائیں گے یہاں پہ جو سٹیج یہاں پہ بنایا جائے گا وہاں پہ بلکل ساتھ ہی یہاں پہ بڑا سٹیج بنایا جائے گا جس کے لیے کل جمرات کے روز تمام ترتیاریاں شروع کر دی جائے گی اور پشاور سے بڑے کنٹینر یہاں پہ لائے جائیں گے جو کہ یہاں پہ سٹیج بنایا جائے گا اس کے ساتھ جو میڈیا جو کورج کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں یہ بہت جو گھا جالا ہے طریقے ساتھ کے مطابق بہت بڑا گراؤن ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیج دونوں سڑکے ہیں ان پہ بھی جو کرسیاں ہیں وہ سجائے جائیں گی اور انہوں نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا ہے جو صبح ترجمان ہے زہر شاہ تورو کے ایک لاکھ سے زائد یہاں پہ جو کارکن ہیں وہ یہاں پہ اس جرسے میں شرکت کریں گے پاکستان طریق صاحب کے کارکنوں کا جذبہ دیدی ہے اور انہوں نے اسے پہلے بھی موٹر سیکل ریلی کا نکات کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکٹیویسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی میٹنگ کا نکات کیا گیا اب پاکستان طریق صاحب کے مرکزی رنما اور سینس وائی وزیر آتیب خان کی کامتگاہ پر متعدد میٹنگ بھی ہوئی تاکہ جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے اور انہوں کو تاریخی بنایا جا سکے ہزار شاہد دورو کے مطابق جو پشاور جلسے میں دو لاکھ کارکنوں شرکت کی تھی اور یہ تقریباً ایک لاسے زیاد کارکن شرکت اس میں کریں گے انشاءاللہ مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس وقت جو گراؤنڈ کی سیچیئیشن ہے جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی